اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ ٹھیک ہیں سٹوڈنٹس ہم نے ایک فری پاسٹ پیپرز سیشن کا آغاز کیا ہے جس کے ذریعے ہم آپ کو پی پی ایسی کے ایف پی ایسی کے اور انٹی ایس کے دوہزار تیس سے لے کے جو دوہزار بیس تک کے جو پیپرز ہو چکے ہیں وہ انشاءاللہ پریپیئر کروائیں گے اس سیشن کا آغاز ہم نے پچیس دسمبر دوہزار تیس سے کیا تھا جی اور اس میں ہم دوہزار تیس کے جو تمام پیپرز ہیں وہ کر چکے ہیں پیپرز کے جو پیپرز ہیں وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ تمام لوگ جو اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا چینل کے اوپر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں اور وہاں پہ ہمارے فری سیشن کا ایک ویڈس اپ گروپ لنک مجود ہوگا اس کو جوائن کر کے آپ سیشن کے اندر انرول ہو سکتے ہیں اس سیشن کی جو ہماری پریویس ویڈیوز ہیں وہ ہمارے چینل کے اوپر ہی ایک پلیلیسٹ کریٹڈ ہے پی پی ایسی دوہزار تیس اور پی پی ایسی دوہزار بائیس فری پاسٹ پیپرز سیشن کے نام سے تو انشاءاللہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گی تو آج سے ہم جی سٹارٹ کر رہے ہیں پی پی ایسی دوہزار بائیس فری پاسٹ پیپرز جو ہے نا جی وہ سیشن ٹھیک ہے جی تو دوہزار تیس کے تمام پیپرز ہمارے جو پلیلیسٹ ہے وہاں پہ آپ نے جا کے دیکھنے ہیں انشاءاللہ آج ہم دوہزار بائیس کی بھی جو پلیلیسٹ ہے اس کے اندر بھی جو آج کی ویڈیو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس طرح ہر آنے والا جو پیپر ہوگا جو ہم دوہزار بائیس کا پیپر ڈسکس کریں گے تو وہ بھی آپ کو اس پلیلیسٹ کے اندر مل جائے گا ٹھیک ہے جی تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اپنے ان دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے جو کہ ون پیپر کی تیاری کر رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے جی ہم پیپریشن کو ٹھیک ہے جی پیپر کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ذرا ہمارا اکیڈمی کا ایک لوگو ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارا نمبر ہے ون ٹائم اکیڈمی کا یہ ورس ایف نمبر ہے 03250325038 ٹھیک ہے جی اس کے اوپر آپ جو ہے وہ میسج کریں رابطہ کریں تو آپ کو پھر بھی گروپ کے اندر جو ہے وہ انرول کر دیا جائے گا آپ کو اس میں ایڈ کر دیا جائے گا ہمارے کوارڈینیٹر ہیں جی تو وہ آپ کو جو انشاءاللہ جیسے ہی آپ میسج کریں گے تو آپ کو فورا جو ہے وہ ہر ٹائم 24 آورز جو ہے نا جی وہ آن لائن ہوتے ہیں جی ایک طرح سے تو وہ آپ کو انشاءاللہ جلد ہی جو ہے نا جیسے ہی آپ میسج کریں گے تو آپ کو ایڈ کر دیں گے جی تو یہ 29 پیپرز ہوئے ہیں جی 2022 کے اندر اور یہ امتیاز شاہد صاحب کی ہی بک کا ایڈیشن ہے جی 95 ایڈیشن ٹھیک ہے جی تو 84 پہ جی ہمارے پاس جو موڈل پیپر ہے جی 84 نمبر ٹھیک ہے جی یہ ان کی بک کے اعتبار سے جی تو جونئر کلرک بی ایس 11 سکیل پنجاب پولیس ڈیپارٹمنٹ کے اندر جو ہے نا جی یہ 2022 کے اندر سریٹس آئی تھی جی تو وہ پیپر ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو جی یہاں سے اب ہم پیپر سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ذرا اور زوم کر لیں چلیں کوسٹن نمبر 1 ایک سیکنڈ دیجئے گا بس یہاں سے جی 2022 کے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں جونئر کلرک بی ایس 11 پنجاب پولیس ڈیپارٹمنٹ کوسٹن نمبر 1 رمیز راجہ is the 36th chairman of the پاکستان کرکڑ بورڈ آپشن بی اس کانسر ہے جی اور اس کو بھی آپ کرنٹ افیرز کے اندر ہی رکھیں گے ٹھیک ہے جی آپشن بی کوسٹن نمبر 2 what is the total area of پاکستان in square kilometer square kilometer میں پاکستان کا total area کتنا ہے جی تو 8,81,913 square kilometer آپشن بی اس کانسر ہے جی اور پاکستان افیرز کا یہ کوسٹن ہے جی یہ new area ہے ٹھیک ہے جی اور اگر ہم old area اگر وہ آپ سے کبھی پوچھ لیتا ہے تو وہ 7,96,096 kilometer square ہے یہ old ہے جی اور یہ option b پہ new ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے updated والا جو ہے نا جی وہ یاد رکھنا ہے جو کہ new area ہے 8,81,913 square kilometer پاکستان ہسٹری کے اندر رکھیں گے جی اس کو کوسٹن نمبر 3 دیکھیں how many districts in لداخ لداخ میں کتنے districts ہیں جی تو دو district ہیں جی option b answer ہے جی کوسٹن نمبر 4 دیکھیں which continent has no desert تو یہ 2023 کے اندر دو سے تین دفعہ یہ کوسٹن جو ہے repeat ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں کہ 2022 کے بھی جب یہ کوسٹن یہیں سے جو ہے نا جی وہ کوسٹن جو ہے وہ پی پی ایسی کا جو میں نے آپ کو ورڈ بینک بتایا تھا تو اسی میں سے جو ہے نا وہ 60% 65% جو ہے نا جی کوسٹن draw کیے جاتے ہیں تو اب آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ کس طرح کوسٹن repeat ہوتے ہیں تو which continent has no desert تو یورپ جو ہے نا جی اس کے اندر کوئی desert نہیں ہے جی تو option c اس کا answer ہے جی اس کو بھی جو ہے وہ آپ gk کے اندر رکھیں گے کوسٹن نمبر 5 دیکھیں chemical formula washing soda washing soda کا جو chemical formula ہے وہ کہا جی تو na2 co3 option a answer ہے جی اس کا اور یہ everyday science کا کوسٹن ہے کوسٹن نمبر 6 مارچ 1898 کو جو ہے وہ ان کی death ہوئی ہے جی option b اس کا answer ہے جی اور یہ indian history کا کوسٹن ہے کیونکہ یہ personality جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے جو ہے نا جی وہ وفات پا گئی تھی ٹھیک ہے جی تو 27 مارچ 1898 میں ان کی جو ہے نا جی وہ وفات ہے ٹھیک ہے جی option b answer ہے جی اس کا indian history کا کوسٹن ہے کوسٹن نمبر 7 مسلم league was founded on مسلم league کب بنی ہے جی تو مسلم league 30 دسمبر 1906 کے اندر جو ہے نا جی نواب سلیم اللہ خان کی سربراہی میں ڈھاکہ کے اندر جو ہے نا جی منگلہ دیش میں جو ہے نا جی یہ جو ہے نا جی وہ بنی ہے ٹھیک ہے جی option b اس کا answer ہے جی اور یہ indian history کا کوسٹن ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کوسٹن نمبر 8 دیکھیں which mountain range is located in south of پاکستان 2023 کے اندر یہ دو سے تین دفعہ یہ کوسٹن آگیا جی تو کوکیت تھر option c اس کا answer ہے جی پاکستان affairs کا کوسٹن ہے جی اس کے بعد کوسٹن نمبر 9 پہ آجیں وارسک ڈیم is situated on تو یہ بھی 2023 کے اندر repeat ہوئے ٹھیک ہے جی تو کابل کابل کے اوپر جو ہے نا جی وہ وارسک ڈیم ہے جی option a اس کا answer ہے اور یہ جی آپ کا gk کا کوسٹن ہے کوسٹن نمبر 10 دیکھیں پاکستان نیشنل پوریٹ علامہ اکبال ڈائیڈ آن علامہ اکبال کی ڈیتھ کب ہوئی ہے جی تو 21 اپریل 1938 کو ٹھیک ہے جی option b اس کا answer ہے جی اور یہ پاکستانی personality ہے ان کو آپ پاکستان کے اندر رکھیں جی ٹھیک ہے جی پاکستان study question number 11 sunnah marine of finland is famous جو sunnah marine finland کی ہیں جی وہ famous ہے کس کے لیے تو وہ جی جو ہے جی youngest political leader ہے جی ان کی یہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی option کونس ہے جی اس کا تو یہ youngest political leader ہے جی اور یہ ان کی pm ہے ٹھیک ہے جی یہ ان کی basically pm ہے آپ ساتھ میں پی ایم بھی لکھ لیں option b answer ہے جی اس کا اور یہ جو ہے وہ current affairs کا question ہے جی question number 12 دیکھیں how many times squash ball jump in each shot each shot کے اندر جو ہے جی squash ball کتنی دفعہ jump کرتی ہے تو ایک ہی دفعہ option a answer ہے جی اس کا one اور یہ gk کا جو وہ کونسا سکول ہے جی جہاں پہ کونسا سکول ہے جی جہاں پہ national school of public policy جو ہے نا جی وہ located ہے جی تو وہ لاہور کے اندر ہے جی option b اس کا answer ہے current affairs کا قوصہ ہے question number 14 which is the first gulf nation to complete the FATF condition وہ ایسا کونسی gulf nation ہے جی جنہوں نے FATF کی جو conditions ہیں جی ان کو complete کیا ہے تو وہ سعودی array بھی ہے جی option c اس کا answer ہے current affairs کا قوصہ ہے question number 15 who is the current chairman of nc oc تو 2022 کے اندر تو یہ اسد عمر جو ہے نا جی یہ select یہی مطلب تھے nc oc کے یہ جو chairman تھے nc oc سے مراد ہے جی یہ national command and operation center ٹھیک ہے جی تو ان کے جو ہے نا جی یہ chairman select ہوئے تھے بلکہ یہ 2020 کے اندر یہ select ہوئے ہیں 20 march 2020 کے اندر یہ chairman select ہوئے تھے cabinet committee of energy کے بھی اور یہ national جو ہے نا جی وہ command and operation center اس کے بھی لیکن یہ میرے خیال میں یہ اب تو انہوں نے پٹی آئی اور یہ ویسے ہی جو ہے وہ politics کو چھوڑ دی ہے تو یہ یارہ نومبر یہ چیک کر لیجئے گا مجھے confirm نہیں ہے date میں بھی اگر پیچھے ہو جائے یارہ یا بارہ نومبر شاید یارہ نومبر 2023 کے اندر انہوں نے nc oc کو چھوڑ دی ہے تو اب یہ seat خالی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے مطابق تو اصد عمر ہے لیکن اگر یہ question دوبارہ سے repeat ہوتا ہے 2024 کے پیپرز کے اندر تو آپ یہ none of these ہی آئے گا ٹھیک ہے جی تو تو یارہ یا بارہ نومبر 2030 کو یہ دیکھ لیجئے گا یہ current affairs کا question ہے question number 16 when shallimar garden established shallimar garden جو ہے نا جی وہ کب بنایا گیا جی تو option a is cancer ہے جی 1642 میں انڈین history کا question ہے question number 17 what is the longest glacier in karakaram and second longest in the world non-polar areas تو یہ سیحچ glacier ہے جی option b is cancer ہے اور یہ جی جو گرافی کا question ہے اس کے بعد question number 18 پہ آجیں غازی بروتھا ڈیم in attack attack میں ہے جی پنجاب میں is located on کس river کے اوپر ہے جی تو یہ indus river کے اوپر ہے 2023 کے اندر ایک دو دفعہ یہ question repeat ہو چکا جی تو option c is کا answer ہے جی indus کے اوپر gk کا question ہے question number 19 2022 میں fifa world cup will held in جو fifa world cup ہے جی 2022 کے اندر وہ کہاں ہوا ہے جی تو fifa world cup جو ہے نا جی وہ قطر کے اندر ہوا ہے option a is cancer current affairs کا question question number 20 which resources are non renewable کون سے جو resources ہے نا جی وہ non renewable تو fossil fuel option b is cancer اور یہ everyday science کا question question number 21 دیکھیں پاکستان china meet with which pass تو یہ خنجراب pass وہاں پہ یہ ملتے ہیں پاکستان اور چائنہ option a is cancer اور یہ پاکستان جیографی کا question آپ اس کو پاکستان affairs کے اندر پاکستان history کے اندر رکھیں option a اس کے بعد خیبر خیبر is a pass یہ بھی 2013 اس کے اندر ایک دو دفعہ question repeat ہوئے question number 22 خیبر is a pass تو یہ بھی gk کا ہے اس کو option دیکھ لیتے ہیں خیبر is a pass option c answer اس کا gk کا question ہے اس کے بعد question number 23 دیکھیں پاکستان is located in which continent یہ بھی repeated question ہے 2013 کے اندر بھی بار بار پوچھا گیا 21 کے اندر 20 اب یہ تمام جو question جو میں repeated کہوں گا آپ کو تو وہ 2023 22 21 اور 20 کے اندر وہ repeated ہوں گے question number 23 کہ پاکستان اسیا کے اندر located ہے option 20 cancer ہے اور یہ gk کا question 24 what does iwmi stand for international water management institute international water management institute option a جو international children's day ہے جو کب منائی جاتا ہے یہ observe کیا جاتا ہے تو 20 november کو option b answer ہے جو international children day ہے وہ 20 november کو منائی جاتا ہے option b اور یہ جو ہے جو آپ word gk کا question ہے gk کے اندر رکھیں اس کو gk کا question یہ تمام days آ جائیں گے gk کے اندر رکھیں گے question number 26 run of kach is a disputed area between جو run of kach ہے جی وہ disputed area ہے سندh اور انڈیا کے درمیان یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے تو پاکستان کا صوبہ سندh ہے اس کے اور انڈیا کے درمیان یہ disputed area ہے run of kach option b اس کا answer ہے اور یہ آپ کا جیگرافی کا کچھن ہے ویسے پاکستان جیگرافی کا حصہ کہیں گے بلکہ پاکستان study کے اندر پاکستان جیگرافی ہے پاکستان جیگرافی کے اندر option b answer ہے سندh اور انڈیا کچھن 27 the length of پاکستان and افغانستان اب یہ بڑی confusion ہے اب اس میں بہت زیادہ 26 10 بھی ہے بے شمار اس نے length دی ہوئی ہے تو یہاں پہ جیگرافی 24 30 km آپ نے یاد رکھنا ہے ویسے 2250 km بھی ہم 2030 کے اندر دیکھ آئے ہیں وہ ایک شیٹرڈ جو ایریا ہے پاکستان اور افغانستان کا وہ ایک پٹی بنتی ہے 2250 km لیکن جو total اگر ہم length کی دیکھیں پاکستان اور افغانستان بورڈر کی تو 2430 km ہے آپ نے یاد رکھنا ہے option 20 cancer ہے اور یہ پاکستان history کا question ہے اس کے بعد question number 28 دیکھیں the international monetary fund was established in by an international treaty 1945 میں یہ repeated question ہے option c answer ہے اس کا اور یہ آپ کا جو ہے question number 29 دیکھیں who is the current chairman joint chiefs of staff committee of Pakistan ٹھیک ہے جی تو cjc sc جو کون ہے جی اب تو یہ updated ہو گئے ہیں جی ان کا نام ہے یہ lieutenant general ہیں ساہر شمشاد مرزا ٹھیک جی ساہر شمشاد مرزا آپ نے یاد رکھنے ہے تو اس کو آپ اپ ڈیٹ کر لی جی گا ٹھیک ہے تو ساہر شمشاد مرزا یہ آپ نے current affairs میں یاد رکھنا ہے اور updated question number 30 اب جو بھی question جیسے کہ 2020 میں کوئی chairman تھے تو وہ اب کیونکہ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے تو ہم پھر ان کا جو نیا option آنا وہ یاد رکھیں گے اس کے بعد question number 30 who was the 16th president of US تو US کے جو 16 president ہے ان کا نام Abraham Lincoln ہے option c answer ہے اور world history question number 31 the capital of سری Lanka جو سری لنکا کپٹل ہے جی وہ کولمبو ہے option A cancer ہے اور اس کو بھی آپ gk کے اندر رکھیں گے question number 32 who is the current prime minister of azad jammu and kashmere تو یہ بھی میرے خیال چینج ہو گئے جی چودری انوار الحق جو ہے جی اور یہ اپریل کے اندر جا کے بنے ہیں اور آپ ازاد jammu kashmere کے update اس کو دیکھ لیجئے گا کہ جو current prime minister ہے azad jammu and kashmere کے ان کا نام ہے جی چودری انوار الحق ٹھیک ہے اور یہ پرائم minister ہے ازاد jammu and kashmere کے اور اپریل 2023 کے اندر بنے ہیں date آپ دیکھ لیجئے گا کہ 15 یا 16 یا اس طرح مجھے exactly یاد نہیں آرہی اور یہ current affairs کا question ہے اس کے بعد آپ question number 33 پہ آج پاکستان چائنہ border agreement was signed in تو یہ 1963 کے اندر ہوا تھا repeated question اپشن اے آنسر ہے جی اس کا پاکستان history کا question ہے 34 انڈس بیسن ٹریٹی آف 1960 بٹوین پاکستان انڈیا is related تو یہ water سے related ہے آپشن بیس cancer ہے اور یہ پاکستان history کا question ہے question number 35 which was the first country to decogonize Pakistan and independent state تو ایران نے پاکستان کو decogonize کیا تھا آپشن اے اس cancer ہے اور یہ پاکستان history کا question ہے اور آج کل ایران ہی گزنی invade انڈیا تو انڈیا کے اوپر محمود گزنی نے کتنے حملے کی تھے تو انہوں نے سترہ حملے کی ہیں اور سترہ کے سترہ کامیاب ہیں تو option c اس کا answer ہے انڈیا history کا question ہے question number 37 دیکھیں third desert is located in option b is answer is جی اور اس کو جی گرافی کے اندر add کر لیں question number 38 sorry geographic arrow gk کے اندر اس کو add کر لیں جو third desert ہے وہ پنجاب کے اندر آتا ہے option b اس کے بعد 38 دیکھیں سندھ واز conquered by محمد بن قاسم تو محمد بن قاسم نے 712 کے اندر سندھ کو فتح کیا ہے option c پاکستان امان سے گوادر خریدی تھی option a is پاکستان ہسٹری کا question most famous question 40 for how much روپی رنجیت سنگھ sold دا کشمیر ٹھیک جی تو کتنے پیسوں میں رنجیت سنگھ نے sold کیا تھا کشمیر کو 75 لاکھ روپے میں 7.5 ملین option b answer is اندر ہسٹری ہے جی یہ میرے خیل میں پھر repeat ہو گئے option c answer ہے جی اور یہ g question ہے 42 hemodyalysis cleans تو hemodyalysis جو ہے نا جی وہ blood کو clean کرتی ہے option b is cancer ہے جی ایفر دے سائنس کا question ہے repeated 43 the largest island of پاکستان تو استola استola جو ہے نا جی وہ پاکستان کا largest island ہے option a is cancer جی اور اس کو جو ہے وہ آپ پاکستان study کے اندر ہی رکھیں گے اس کے بعد 44 when eco یعنی economic corporation organization established تو 1985 کے اندر option b answer جی اس کا world history کا کو سن ہے 45 جو ہے جی اب دیکھ لیتے ہیں sports کے related ہے if batsman is out of the grease and wicket keeper hits the wicket اگر batsman out of grease چلا جاتا ہے و wicket keeper hit کر دیتا تو اس کو ہم stump بولتے ہیں option c answer ہے اور یہ آپ gk کے اندر رکھیں گے سپورٹس کا question number 46 the land link between the ravi river and the river چنا تو اس کو رچنا دعا بولتے ہیں option a is cancern geografic question option a rachna dhva 47 when was liaqat nehru pact between india and pakistan signed جو liaqat nehru pact 1950 کے اندر سائن ہوئے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹھیک ہے option a is cancern پاکستان history کا most repeated question 48 دیکھیں جی question number 48 سید احمد شہید started the jihad movement against جو سید احمد شہید تھے انہوں نے start کی تھی jihad movement تو sick rulers کے against option b is cancern indian history ka question 49 which mushroom is not edible کون سا ایسا مشروم ہے جی جو کہ edible نہیں ہے تو اس کا جو exact answer ہے وہ ہے amanita amanita felu addis amanita felu addis option a is cancern and every day science question number 50 kidney stone is caused by calcium oxalate calcium oxalate kidney stone ہوتے option b is cancer and every day science question cabinet mission plan was announced in February 1946 option b is cancer Indian history جو loudspeaker voice ہے وہ increase کس وجہ سے ہوتی ہے جی تو یہ high frequency کی وجہ سے ہوتی ہے option b is cancer ہے اور یہ computer کا question ہے option b answer is computer question number 53 cooking gas is also called cooking gas کو propane بھی کہتے ہیں option c answer is everyday science question when mughal king recaptured daily dhribar to hamaiyo نے دوبارہ joh daily dhribar kib 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 55 the escape of water molecule from the surface is gone to evaporation بولتے water کا surface escape ہو jana to evaporation option b answer kib 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 number 57 the luminous body emits light joh luminous body hote joh joh chamak dard body hote hote hai woh light ko emit kib 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 with same name یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بھی option آیا ہوئے control plus s جب آپ دباتے ہیں تو جو document ہے نا جی وہ saved ہوتا ہے with the same name option b answer ہے جی یہاں پہ اور ساتھ میں آپ نے دوسرا option بھی یاد کرنا ہے document same with the same name یہ دونوں آئے ہوئے ہیں computer کا question ہے جی 79 دیکھیں light pen is which type of device تو input optical device ہے جی یہ option c اس کا answer ہے computer کا question ہے 80 دیکھیں you can use the format painter اب دیکھیں format painter پھر آگے you can use the format painter multiple times before you turn it off تو آپ double click کرتے ہیں جی format painter کے اوپر تو پھر یہ جو ہے نا جی وہ off ہو جاتا ہے option b اس کا answer ہے جی question number 80 کا جو answer ہے جی وہ option b ہے اس کے بعد 81 دیکھیں in ms excel which bar is used for formula and data writing تو یہ آپ کی use ہوتی ہے جی formula bar یہ بھی repeated question ہے ٹھیک ہے جی ہم active content کہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی تو جو ہے نا جی وہ formula bar کے اندر ٹھیک ہے جی اور formula یا data writing آپ کام پہ کرتے ہیں جی تو وہ بھی formula bar کے اندر option a answer ہے جی اس کا computer کا question ہے 82 the physical part of computer most repeated question hardware بولتے ہیں جی جو physical part ہوتا ہے جی computer کا وہ hardware ہے option b 83 the brain of computer is called cpu بولتے ہیں جی اس کو option b کذف کیا جی کذف جو ہے نا جی یہ ایک سزا ہے clause in islam ٹھیک ہے جی حد دے کذف لگ جاتی ہے اگر کسی آپ پاک دامن عورت پہ جو ہے نا جی الزام لگائیں تو آپ حد دے کذف ہے اس کی سزا اور وہ اسی کھوڑے ہیں جی اسی لیشز یعنی کہ اسی کھوڑے یہ basically اس کے ساتھ ایک واقعہ آپ یاد رکھ لیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا جو ہے نا جی ان کے اوپر جو ہے وہ تحمت لگائی گئی تھی تو پھر اللہ تعالی نے جو ہے صورت النور کے اندر جو ہے نا جی دس آیات ہیں جو وہ اللہ تعالی نے نازل کی اور اس کے اندر انہوں نے اللہ تعالی نے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا ٹھیک ہے جی اور پھر تب ہی جو ہے نا وہ حد دے کذف کی جو ہے نا وہ سزا بھی اسی کھوڑے ٹھیک ہے جی تو option A آنسر ہے جی اس کا اسلامیت کا question ہے question 85 the text collected from prisoner is guard ٹھیک ہے جی تو اس کو جزیہ بولتے ہیں option B آنسر ہے حضور کی حضور کا ان کے ساتھ نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا تھا اور تب حضور کی عمر جو تھی وہ 50 سال تھی جب حضور نے ان کے ساتھ جو ہے نا جی وہ رخصتی ہوئی حضور کے ساتھ ان کی تو تب حضور کی عمر 53 years تھی اور حضرت عائشہ کی جو عمر ہے وہ تب 9 سال تھی ٹھیک ہے جی اور حضرت عائشہ جو ہے نا جی یہ بہت بڑی scholar تھیں جی یہ بھی question آیا ہوا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کو عطیق کہتے ہیں جی صدیق بھی ان کا ٹائٹل ہے یہ پہلے خلیفہ ہیں جی دو سال تین ماہ اور دس دین انہوں نے جو ہے وہ خلافت کی ہے اور اللہ تعالی نے ان کے نام پہ جو ہے نا جی وہ صورت جو روم ہے وہ اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے جی ان کی شرط کے اوپر ساری ان کے شرط کے اوپر اللہ تعالی نے صورت جو روم ہے وہ نازل فرمائی اس کے علاوہ اسلام کے لیے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں پی تہاشا کوسن ہے جن کے بارے میں ایٹی سیمن دیکھیں مسارف زکاة کی تعداد کتنی ہے جی تو آٹھ ہے جی اور صورت توبہ میں ذکر آیا جی مسارف زکاة کتنی ہے جی آٹھ اور ذکر کس میں صورت توبہ میں اور صورت توبہ وہ صورت ہے جی جو کہ بسم اللہ کے بغیر ہے ٹیک ہے جی بسم اللہ اس کے سٹارٹ میں نہیں پڑتے جی آپشن بی آنسر ہے جی صحیح مسلم جو ہے نا جی اور بخاری وغیرہ یہ ساری اس طرح نا چھے کتابیں بنتی ہیں سنن ابو دعود اور اس طرح نا یہ ترمزی اس طرح یہ چھے کتابیں اس کے بعد قصرم ایٹی نائن صورت حدیبیہ کا معاہدہ کس نے تحریر کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے تحریر کیا ٹھیک ہے جی آپشن سی اس کا آنسر ہے جی اور صورت حدیبیہ کب ہوئی جی چھے ہجری کو ہوئی حضرت علیہ السلام عمرے کی گھر سے چودہ سو صحابہ کے ساتھ جو ہے نا جی وہ جا رہے تھے تو پھر خالد بن ولید نے آپ کو ذو الحلیفہ مقام پہ روک لیا اور اس طرح پھر وہ سارا معاملہ ہوا صورت حدیبیہ کو بیعتیں مطلب اس کے دوران ایک بیعت لی گئی جس کو بیعتیں رزوان بولتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سارے قصر آئے ہوئے ہیں اس کے بعد قصر نمبر نائنٹی مسجد اقسا کہاں واقع ہے جی تو فلسطین میں آپشن سی آنسر ہے جی اس کا نائنٹی ون دیکھیں علامہ اقبال کی نظم شکوہ ان کے کس مجبوعہ میں ہے جی تو بانگ درہ میں ٹھیک ہے جی آپشن اے اس کا آنسر ہے جی اس کو یاد کر رہے ہیں کی نا میں اپنے سٹوڈنٹس کو ایک ٹرک بتاتا ہوتا ہوں کہ جب مرگہ صبح صبح بانگ دیتا ہے نا جی تو ہم بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ یہ صبح صبح اٹھا رہا ہے ہمیں تو بانگ درہ ٹھیک ہے جی آپشن اے آنسر ہے جی اس کا بانگ درہ نظم شکوہ کس میں جی بانگ درہ میں اب آپ کو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا نائنٹی ڈو سبز قدم ہونا یعنی منحوس ہونا آپشن سی اس کا آنسر ہے جی ریپیٹڈ کوئسن نائنٹی تھری سن اف ہائیکو میں کتنے مصری ہوتے ہیں جی کہ ہائیکو میں تین ہیں ٹھیک ہے جی مصدس میں کتنے ہوتے ہیں جی چھے ہوتے ہیں مخمس میں جو ہے وہ پانچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور روبائی میں چار ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہائیکو میں کتنے ہیں جی تین آپشن بی آنسر ہے جی اس کا اردو گرامر کا کوئسن ہے جی اردو زبان کا پہلا ناول پہلا جو ناول کس کا ہے جی پہلا ناول نگار کسے کہا جاتا ہے تو ڈپٹی نظیر احمد جوہنا جی وہ اردو زبان کے پہلے ناول نگار ہے آپشن اے ضرب المثل مکمل کریں مفت کی شراب قاضی کو حلال ہم کہتے ہیں نا کہ مفت کی شراب تو جوہنا جی وہ قاضی بھی نہیں چھوڑتا تو مفت کی شراب قاضی کو حلال یہ اگزیکٹ جوہنا جی وہ ضرب المثل ہے تو آپشن بی فکرہ مکمل کریں اسے کیا لگی یا ہوئی میرے خیال میں کیا لگی یا ہوئی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں اسے کیا ہوئی ٹھیک ہے جی یہ آپشن سی آنسر ہے جی اسے کیا ہوئی ٹھیک ہے جی تو یہ باہر چلا گیا جی اسے کیا ہوئی تو یہ کیا ہو گیا جی یہ باہر چلا گیا جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی نائنٹی سیون بیان کرنا کس شیری صنف کا جوز ہے جی تو مرسیہ بیان کرنا کس کا جوز ہے جی تو مرسیہ کا جوز ہے جی یہ بھی آپ کو پتا ہونا جو یہ آپشن اے اس کے بعد ہم 98 دیکھ لیں سن آف مسدس میں کتنے مسرے ہوتے ہیں یہ ابھی میں آپ کو بتا بھی رہا تھا تو یہ قرصن آب ہی گیا مسدس میں 6 مسرے ہوتے ہیں آپشن بی آنسر ہے اس کے بعد 99 سیند سیند کا رکھنا یعنی بہت حفاظت سے رکھنا بڑی نا مطلب احتیاط سے رکھنا آپشن بی آنسر ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ یہ مری یہاں پہ غلط لکھ دیا گیا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا تھا کہ تُو ہے تو درخشاں ہے ہائی آپ ٹھیک ہے جی یہ شیئر جو ہے نا جی وہ فیض احمد فیض کہا جی آپشن اے آنسر ہے جی اس کا اس طرح ہمارا آج جو پہلا پیپر ہے دوہزار بائس کا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے جی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اس کو ضرور شیئر کیجئے میں ہر ویڈیو کے اندر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا شیئر کیجئے جن گروپس میں آپ ایڈ ہیں یا اپنے فیس بک کے اوپر آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے یا اپنے سٹیٹس کے اوپر بھی ضرور لگائیں تاکہ جتنے لوگوں کو یہ ویڈیو ملے گی جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اس کو سنیں گے تو اتنا زیادہ جو ہے نا جی وہ فری اف کورس ہم لوگوں کی مدد کریں گے تو شیئرنگ is caring تو یاد رکھی گا جی اور اپنا خیار رکھیے انشاءاللہ جو ہے وہ کل دوسرے پیپر کے ساتھ ملتے ہیں پی ڈی ایف انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا جی وہ بلکہ بھیج دی ہوگی میرے خیال میں کارڈینیٹر نے میں پھر بھی ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر انہوں نے وہ گروپ کے اندر بھیجی ہے یا نہیں بھیجی تو وہ آپ کو اگر نہیں بھیجی گئے تو دوبارہ سے آپ کو سینڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل ملتے ہیں جی دوسرے پیپر کے ساتھ اللہ حافظ